جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے تاج الشریعہ علیہ الرحمنہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارے کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے خدا و مصطفیٰ کے رمض سے ادراک عاجز ہے خدا و مصطفیٰ کے رمض سے ادراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے اور عالی حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرت میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادھا مفہوم ہے کہ تم تمام امتوں میں بہتر ہو لوگوں میں چنے گئے ہو کیوں؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو ہے نا؟ لیکن آج مسلمانوں ہمارے حالات کیسے ہو گئے؟ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہم ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں لیکن ہم کسی کو روکنے کے لئے تیار ہیں ہے نا؟ آج ہمارے سامنے لڑائیاں ہوتی ہیں ہم کھڑے ہو کر تماشاں دیکھتے ہیں گاؤں وغیرہ میں تو یہ بہت عام سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے ہم ہستے ہیں چلے جاتے ہیں ہے نا؟ یہ ہوتا ہے؟ آج ہمارے حالات کیسے ہو گئے؟ جبکہ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے تم تمام عمدوں میں بہتر ہو لوگوں میں چنے گئے ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو لیکن ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ آج ہم برائیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں بلکہ برائیاں کرنے کے لئے کہتے ہیں ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم نہیں دیتے ہیں بلکہ الٹے برائیوں کا حکم دیتے ہیں آج اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو باپ بیٹے سے کہتا ہے مار باپ بیٹے سے کہتا ہے تو نے کیوں نہیں مارا جا مار کے آ یہ ہے نا آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم لڑ جاتے ہیں جبکہ جانتے ہو اسی امت کے لئے حضرت سلیمان ابن مقاتل سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ پروردگار عالم میں علواہ توریت میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو شافع اور مشفع ہوگی یعنی کہ وہ شفاعت کرے گی اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہے پھر حضرت موسیٰ ارز کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں توریت کی تختیوں میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو پانچ وقت کی نماز پڑھے گی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے پھر حضرت موسیٰ ارز کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں علواہ توریت میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو اہلِ زلالت کو یعنی بدمذہب اور گمراہوں کو برا کہے گی اور آخری وقت میں کانے دجال کو قتل کرے گی اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ ارز کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں علواہ توریت میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جس کے لئے پانی اور مٹی دونوں تحارت کا ذریعہ ہوں گی یعنی کہ پانی سے غسل کرے گا وضو کرے گا تحارت حاصل کرے گا مٹی سے تحارت بھی کرے گا اور مٹی سے تیموم بھی کرے گا اے پروردگار عالم اس کو میری امت بنا دے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے پھر حضرت موسیٰ ارز کرتے ہیں کہ پروردگار عالم میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جو صدقات کے اموال لیں گے اور اس کو کھائیں گے پہلے آج ہمارے کیاں صدقہ لے کر کھانا جائز ہے لیکن پہلے کی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا کسی امت کے لیے حکم تھا کہ وہ صدقہ لیتی تھی پہاڑ پر رکھ دیتی تھی کوئی امت صدقہ لیتی تھی ندی میں بہا دیتی تھی کوئی امت اس کو جلا دیا کرتی تھی اسی طریقے سے تھی لیکن یہ شرف صرف اسی امت محمدیہ کو حاصل ہوا کہ خدا تعالی و حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم یہ امت صدقات کے اموال لے گی اور ان کو کھائے گی اے پروردگارِ عالم میں اس کو میری امت بنا دے میرا ربی رشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگارِ عالم میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو نیکی کا ارادہ کرے گی جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامعے عامال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جب نیکی کر گزرے گی تو اس کے نامعے عامال میں ایک سے نبے تک نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جب وہ گناہ کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامعے عامال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا اور جب وہ گناہ کر گزرے گی تو اس کے نامعے عامال میں ایک گناہ لکھ دیا جائے گا مسلمانوں ایک بات بتاؤ حضرت موسیٰ ارز کر رہے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کرے گی نیکی کے بارے میں سوچے گی نیک کام کرنے کے بارے میں سوچے گی اس کا پختہ ارادہ کرے گی تو اس کے نامائے عمل میں ایک نیکیاں لگ دی جائیں گی لیکن آج ہم نیکی کرنا تو دور کی بات ہے نیکی سوچنے سے بھی آسر ہو گئے آج ہم نیکیوں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں آج جانتے ہوں ہمارا کیا حال ہے آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم ہوتلوں پہ چوروں پہ بیٹھتے ہیں جہاں چار لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں ان کی غیبت ان کی چغلی کرنے لگتے ہیں ہے نا فلا ایسے ہیں فلا ویسے ہیں فلا نے یہ کیا فلا نے وہ کیا ہے نا یہی کرتے ہیں فلا ایسا تھا جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہم ان کی چغلیاں کیا کرتے ہیں ان کی غیبتیں کیا کرتے ہیں ہے نا ہم اس کو برا جانتے ہی نہیں ہیں آج ہم لوگ چغلی غیبتیں اتنی عام ہو گئیں کہ آج ہم غیبت کرتے ہیں اور اس کو برا جانتے ہی نہیں ہیں ہے نا یہی ہے آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہمارا صرف ایک کام رہ گیا کہ نہیں کھا لینا اور پھر ان کی ان کی برائیاں کرتے رہے ہیں صرف ہمارا یہی کام رہ گیا لڑائی جھگڑا کرنا گھر آئے بی بی کو مارا ان سے لڑے ان سے لڑے ماں باپ سے لڑے ماں باپ کی نافروانی کی آج میرا یہ کام رہ گیا بی بی الگ رو رہی ماں الگ رو رہی باپ الگ رو رہا کہ میرا بیٹا ایسا ہے وہ کہہ رہی میرا شوہر ایسا ہے آج یہ رہ گیا ہمارے پاس جبکہ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار علم نیکی کا ارادہ کرے گی آج جانتے ہوں ہمارے حالات کیا ہو گئے آج ہم جب دن بھر محنت کر کے دن میں تو چورہوں پہ اور ہوتلوں پہ ان سے ان سے برائیاں کرتے رہتے ہیں اور جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں تو بی بی سے کہتے ہیں کہ میری بی بی فنا جانتی ہو فنا آدمی نے یہ کیا فنا ایسا ہے فنا ویسا ہے فنا رشتہ دار ایسا ہے فنا خاندان والا ایسا ہے فنا جگہ ایسی بات ہوئی ہماری رات بھی اسی میں گزر جاتی ہے ہم سونے سے پہلے بی بی سے کہا کرتے ہیں کہ نہیں ہم وہ فنا ایسا ہے فنا ویسا ہے جبکہ جانتے ہو غیروں کو دیکھو کہ جب وہ بستر پر جاتے ہیں دن بر محنت کر کے آتے ہیں اور رات کو بستر پہ جاتے ہیں تو جانتے ہو اپنی بی بی سے کیا کہتے ہیں اپنی بی بی سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو صبح جلدی اٹھا دینا اس کو ٹیوشن جانا ہے اس کو اسکول جانا ہم کیا کہتے ہیں کہ فنا ایسا ہے فنا ویسا ہے فنا نے یہ کیا فنا نے یہ کیا اور اشتدار تو ایسا ہے ان کو گھر پہ نہیں بلانا ان کے گھر مت جانا ہم یہ کرتے ہیں لیکن غیروں کو دیکھو کہ وہ اپنی بی بی سے کہتے ہیں کہ صبح بچے کو جلدی اٹھا دینا اس کو اسکول جانا ہے اس کو ٹیوشن جانا ہے نا دیکھو غیروں کو کہ جب تم کہیں سفر کرو تو دیکھو بچے چار بجے اٹھ کے دور لگاتے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مسلمان سوتا رہتا ہے ہے نا ہمارا مسلمان سوتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو صبح اٹھا دینا یہ دور لگانے جائے گا بچے کو صبح اٹھا دینا کہ یہ ٹیوشن جائے گا یہ پڑھنے جائے گا ہم کیا کہتے ہیں ہم سے تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی بی بی سے کہہ دیں کہ بی بی ہم کو اور بچے کو دونوں کو صبح فجر میں اٹھا دینا ہم اور میرا بیٹھا نماز پڑھنے جائیں گے اس کے بعد بچہ ٹیوشن جائے گا بچہ اسکول جائے گا ہم اتنا بھی نیکی کا ارادہ نہیں کرتے ہم اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہم رات کو بستر پر لیٹ رہے ہیں تو لوگوں کی چغلی غیوتیں کر کے لیٹ رہے ہیں آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے کہ ہاں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچہ جب پہلی بار گالی دیتا ہے تو چاہے ماں ہو یا باپ ہو ہستے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے گالی دے رہا ہے ہستے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے گالی دے رہا ہے لوگوں کو ہس ہس کے بتاتے ہیں دیکھو یہ گالی دے رہا اس کے بعد وہی بچہ جب مارتا ہے بچپن میں جب باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہستے ہیں کہ دیکھو یہ مار رہا ہے ہے نا پھر جب تم بوڑے ہوتے ہو وہ بیٹا جوان ہوتا ہے پھر تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے پھر تم روتے ہو اس وقت جب تم بوڑھے ہوتے ہو وہ بیٹا جوان ہوتا ہے اور جب وہ تمہارے تم کو گالیاں دیتا ہے اور تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اس وقت تم روتے ہو کہ میری اولاد نافرمان ہیں مجھے مارتی ہے مجھے گالی دیتی ہے کیونکہ بچپن سے عادت تم نے ڈالی جب اس نے پہلی بار گالی دی تھی تم نے اس کو روکا نہیں تھا جب اس نے پہلی بار بچپن میں ہاتھ اٹھایا تھا تم نے اس کو روکا نہیں تھا اس کے ہاتھ اٹھانے کی عادت اس کو گالی دلانے کی عادت تم نے ڈالی کیونکہ تم نے تم اس کے گالی دینے پر ہسے تھے تم اس کے ہاتھ اٹھانے پر ہسے تھے آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اولاد چاہے کچھ بھی کریں ہم سے کیا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اولاد کے تعلق سے بھی تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا اولاد کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا جانتے ہو آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے فاتھیہ تک نہیں پڑھنا جانتے قرآن تک نہیں پڑھنا جانتے اس میں بہت سے لوگوں سے پوچھ دیا جائے تو ان کو کلمہ تیبہ نہیں معلوم ہوگا ان کو کلمہ تیبہ نہیں معلوم ہوگا صحیح سے کلمہ نہیں پڑھ پائیں گے آج یہ حالات ہو گئے ہمارے ہے نا کیونکہ تم نے سکھایا نہیں تم نے بچے کو صبح اٹھایا نہیں کہ ہاں میری بی بی اس کو اٹھا دینا یہ مولانا صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے جائے گا یہ اسکول جائے گا تم نے سوچا کہ نہیں یہ دس سال کا ہو جائے گا کسی مستری کے پاس بیٹھا لیں گے تمہاری یہی سوچ تھی کہ نہیں کسی مستری کے پاس بیٹھال دیں گے موٹر سائیکل کا کام سیکھ جائے گا پنچر کے دکان پہ بیٹھال دیں گے پنچر بنانا سیکھ جائے گا نہیں مسلمان اپنے بچے کو علم دیں جانتے ہو علم ایک نور ہے روشنی ہو علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے جب بچہ تمہارا پڑھا لکھا ہوگا تو تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا تم کو گالی نہیں دے گا اور اگر وہ نہیں پڑھا لکھا ہوگا اور پھر ایسا کرے گا تم سے اس کی پرسش ہوگی جانتے ہو اگر اولاد گنہگار ہے تو باپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا دو دوست تھے بڑے نیک تھے بڑے پرہزگار تھے دو بزرگ تھے تو ایک بزرگ اس میں سے تجارت کے سلسلے میں کہیں باہر چلے گئے کافی دنوں کے بعد وہ بزرگ واپس آتے ہیں تو سوچتے ہیں اپنے وطن واپس آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ لاؤ اپنے دوست سے ملاقات کے لئے چلے جب دوست سے ملاقات کے لئے جاتے ہیں اس کے گھر پہنچتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ دوست کا انتقال ہو گیا جب اتنا معلوم ہوتا ہے تو بڑے غمگین ہو جاتے ہیں دوست کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اپنے دوست کی قبر پر لے چلو دوست کا بیٹا ان کو باپ کی قبر پر لے کے جاتا ہے وہ بزرگ باپ کی قبر پر اس کے باپ اپنے دوست کی قبر پر بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں مراقبے سے جب سر کو اٹھاتے ہیں تو بڑا غمگین ہو جاتے ہیں بیٹا پوچھتا ہے کہ کیا ہوا کہتے ہیں تمہارا باپ تو بڑا نیک تھا تمہارا باپ تو ولی تھا لیکن اس کی قبر میں اندھیرہ ہے لیکن اس کی قبر میں اندھیرہ ہے جبکہ تمہارا باپ بڑا نیک تھا بڑا متقی تھا بڑا پرہزگار تھا اس کی قبر میں تو اجالہ ہونا چاہیئے تھا لیکن اس کی قبر میں اندھیرہ ہے ان کا بیٹا پوچھتا ہے کیا بات ہے کہ میرے باپ کی قبر میں اندھیرہ ہے تو جانتے ہو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم شریعت کی راستے سے ہٹ کے چلتے ہو یعنی کہ تم گناہوں میں مبتلا رہتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے باپ کی قبر میں اندھیرہ اتنا سنچنا اتنا سننا تھا کہ ایک بزرگ کا بیٹا تھا فوراں تڑپ جاتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ بزرگ ایک موقع پر اپنے دوست کی قبر پر مراقبہ کرتے ہیں اب سر کو اٹھاتے ہیں تو چہرہ خوش ہے بیٹا پوچھتا ہے کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ اب تمہارے باپ کی قبر میں روشنی تمہارے باپ کی قبر میں روشنی ہے تو معلوم یہ پڑا کہ جب اولاد غلط راستے پہ ہوتی ہے تو باپ کی قبر میں اندھیرہ ہوتا ہے اور جب اولاد صحیح راستے پہ ہوتی ہے تو باپ کی قبر میں روشنی ہوتی ہے اس حقائد سے یہ معلوم پڑا کہ اولاد کے کارنامے اس کے باپ کی قبر میں اندھیرہ اور روشنی کیا کلت ہے ہے نا اب تم کو اپنی قبر میں اندھیرہ کرانا ہے یا روشنی کرانا ہے اگر روشنی رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو علم دو تاکہ ان میں تمیز پیدا ہو انہیں گناہ و شریعت کے بارے میں معلوم ہو ان کو گناہوں کے بارے میں معلوم ہو حرام حلال کے بارے میں معلوم ہو ہے نا ہم لوگ ایک بات سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ بس صرف تھوڑا سا پڑھ لے گا بات ختم ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے مسلمان آج ہمارے کیاں بڑے حالات خراب ہیں علم کو لے کر آج ہم علم سے بہت دوریاں بنا چکے ہیں آج ہم اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بس پیسہ کما کے لائے صرف ہمارے اندر پیسے کی بھوک بڑھتی جا لیے کہ بس تھوڑا سا وہ سو دو سو لانے لگا ہم خوش ہو گئے وہ جاہل رہے کوئی بات نہیں بس صرف پیسہ کماتا رہے آج ہم پڑھاتے ہیں تو یہی سوچ کے پڑھاتے ہیں کہ نہیں اگر پڑھ جائے گا تو اتنا پیسہ کمائے گا پیسہ کمانے کے لیے نہیں اپنی اولاد کے اچھی تربیت کے لیے پڑھاؤ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے پڑھاؤ اس کے روشن مستقبل کے لیے اس کو پڑھاؤ تو آج سے اپنے اولاد کو پڑھائیں گے نا اپنے بچوں کو مولانا صاحب کے پاس بھی بھیجیے تاکہ وہ قرآن کو بھی پڑھے اور اسکول بھی بھیجیے اس کو مولانا صاحب کے پاس بھی بھیجیے تاکہ وہ قرآن بھی پڑھے شریعت کے بارے میں بھی جانے اور اس کو اسکول بھی بھیجیے تاکہ وہ ڈاکٹر بھی بن سکے انجینئر بھی بن سکے ہے نا آپ جانتے ہیں کہ احد یا بدر کے موقع پر کچھ لوگ گرفتار کیے گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا جزیہ دو اور آزادی پاؤ کچھ لوگ تھے جو جزیہ نہیں دے پائے تھے حضور نے جانتے ہیں ان سے کیا ارشاد فرمایا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچوں کو علم دے دو پڑھا دو ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھا دو انہوں نے کیا پڑھایا ہوگا قرآن نہیں پڑھایا ہوگا حدیث نہیں پڑھائی ہوگی انہوں نے جوگرافی پڑھائی ہوگی سائنس پڑھائی ہوگی میت پڑھائی ہوگی پولٹیکل سائنس پڑھائی ہوگی شوشل سائنس پڑھائی ہوگی یہی پڑھائی ہوگی حضور کی کتنی حدیثیں ہیں علماء اکرام صاحب سنتے رہتے ہیں علم کے تعلق سے حضور الرشاہد فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو اور علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض بھی ہے لیکن آج ہم نے علم سے دوریاں بنا لی ہیں آج ہمارے بہت سے بڑھے لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا آج جانتے ہیں ہم گھر میں برکت تو بہت چاہیتے ہیں لیکن ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہم قرآن بازار سے قرآن پاک حدیعہ کر کے تو لے آتے ہیں لیکن اس کو جزدان میں لپیڑتے ہیں گھر کے کہیں اونچے تاکھ پر رکھ دیتے ہیں اس کو دوبارہ اٹھاتے نہیں ہیں اس پر تمام دھول جم جایا کرتی ہے ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ لاؤ روز صبح اس کو اٹھا کے صاف کر دیں بس ہم نے گھر میں لاکر قرآن رکھ دیا کہ بس اب ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہونے لگیں آج آپ فلسطین کے حالات تو دیکھ رہے ہیں فلسطین کے بارے میں تو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں فلسطین ہمارے آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹا ہوگا تو ہماری نسل چلے گی ہمارا نام چلے گا لیکن فلسطین کی ماں کو سلام ہے کہ فلسطین کی ماں جب بچہ پیدا کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ نہیں یہ بیت المقدس کی حفاظت کرے ہے نا کتنا ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے ہمارے ایمان کی جذبے میں ان کے ایمان کی جذبے میں کتنا فرق ہے آج ہم اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے اپنی نسل کے لیے بچے ہمارے کہاں بچے ہوتے ہیں ان کے کہاں بچے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام باتیں ہے نا تو بہرحال اپنے بچوں کو علم دیجئے اپنے خود کے سکول بنائیے اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فلسطین جائیے کم سے کم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں اپنی بیٹیوں آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں اپنی بچیوں کی حفاظت کریں ان کو پردہ پردہ کرنا سکھائیے آج ہمارے کے ہاں کے بہت حالات خراب ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا ایک جگہ میں نے پڑھا تھا پردے کے تعلق سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں اشاعت فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا ایک شہید کے خون سے بھی زیادہ افسر ہے ہے نا تو حضرت موسیٰ نے ارض کیا تھا پروردگار عالم کہ جو نیکی یہ قوم امت محمدیہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی تو جب بستر پہ جائیے نا تو یہ ارادہ کر کے سوئیے کہ نہیں صبح فجر میں اٹھیں گے نماز پڑھنے جائیں ہے نا آج ہماری مسجدیں بھی خالی ہیں چوراہیں تو ہم نے بھر دیئے آج جتنے میلے ٹھیلے لگتے ہیں نا ان سب کی کامیابی کے پیچھے مسلمان کا ہاتھ ہوتا ہے ہر میلے کو کامیاب مسلمان بناتا ہے لیکن مسجد کو بھی اران کر دیتا ہے ہے نا آج میل اگر یہاں گاؤں میں میلہ لگ جائے نا تو ہر دکان پہ دس مسلمان کھڑا ہوگا سامان خرید رہا ہوگا لیکن وہی عشاء کا وقت ہو فجر کا وقت ہو زہر ہو اثر ہو مغرب ہو مسجد چلے جائیے گا تو مسجد بھی اران نہیں لے گا آج ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہم نے میلوں کو تو سجا دیا لیکن مسجدوں کو بھی اران کر دیا تو نماز کی پابندی کیجئے ٹھیک ہے نماز پہیں گے پکا وعدہ ہے نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز کی بڑی فضیلت ہے نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے حضرت موسیٰ نے ارز کیا تھا نا پروردگار علم وہ امت پانچ وقت کی نماز پڑھے گی تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگی پہرحال ہمارا مسلک مسلکِ عالی حضرت ہے ہمارا مسلکِ عالی حضرت ہے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ زمین اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے مسلکِ عالی حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے ہے نا یہاں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ یہاں وہابیت لیکن یہاں آنے بھی مت دیجئے گا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے وہابیوں میں رشتہ داری تو نہیں کریں گے وہابیوں کے بارے میں سب جانتے ہیں نا کون ہوتے ہیں ہاں تو ان کے کیاں رشتہ داریاں تو نہیں کریں گے ہاں ہاں گھر بھی مت گزنے دیجئے گا جانتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں سے دور رہو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں سے دور رہو کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اگر وہ راستے میں مل جائیں تو ان کو سلام نہ کرو ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ ان کے ساتھ پانی نہ پیو وہ بیمار پڑھ جائیں ان کو دیکھنے مت جائیں ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں مت جائیں یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں تو بابیوں کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں کریں گے پکا وعدہ ہے اچھا نماز پڑھیں گے نا آج سے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے پکا وعدہ ہے بچوں کو پڑھائیں گے نا آپ لوگ اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ جلسہ کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنا اسکول بھی کھول لیجئے گا ہے نا اسکول بھی کھول سکتے ہیں نا آپ اپنے بچوں کو اس میں بھیجئے ایک اسکول بھی کھول سکتے ہیں آپ بہرحال اپنے بچوں کو پڑھائیے گا اور مسلک عالی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے گا ٹھیک ہے اور آج ہمارے فرقہ وازلے میں ایک بیماری ہے جہیز مانگنے کی ہے نا یہاں بھی مانگتے ہیں مانگتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جہیز لینا صحیح ہے غلط تو کہہ رہے ہیں لیکن لیتے سب آپ جانتے ہیں اگر آپ سے کوئی جہیز مانگے اور وہ دس لاکھ کب اس بات کو یاد رکھئے گا میری اگر آپ سے کوئی دس لاکھ کا جہیز مانگے آپ اس سے کہیے گا ٹھیک ہے دیں گے جب بارات آ جائے نکاح کے وقت ہو تو اس کے اپنی بیٹی کے مہر میں گیارہ لاکھ روپے نقد میں لکھوائیے گا ٹھیک ہے ادھار مت لکھوائیے گا نقد لکھوائیے گا اگر وہ کہے کہ جہیز لینا میرا دنیاوی حق ہے تو آپ اس سے کہیے گا کہ مہر لینا میرا شرعی حق ہے اگر جو بھی جہیز مانگے تو اگر دس لاکھ کا جہیز مانگے تو مہر میں گیارہ لاکھ لکھوائیے پانچ لاکھ کا مانگے تو مہر میں سات لاکھ لکھوائیے اور نقد میں لکھوائیے اوقات پتا چل جائے گا نقد لیجئے گا ادھار نہ کریے گا اوقات معلوم پڑ جائے گی مانگنے باتا ٹھیک ہے استغفراللہ ربی من کل زنبیوں اعتواللہ وما علینا لبلاغ